اللہ نے صدقے میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ صدقہ انسان کو موت سے بچاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا لوگ اس سے بہت تنگ آگئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے کہاں یہ شخص ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے آپ اس کے لئے بددعا کریں تاکہ یہ شخص مر جائے ہماری جان چھوٹ جائے صالح علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم لوگ شام کو آنا صالح علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا جب یہ لوگ شام کو آئے پھر کہاں حضرت وہ تو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر پھر آ گیا کہ آپ نے اس کے لئے کوئی بددعا نہ کی اس پر تو موت نہیں آئی صالح علیہ السلام نے کہا اس شخص کو بولاؤ جب اس شخص کو بولایا گیا کہا آج تم نے کوئی عمل تو نہیں کیا تو اس نے کہا ہاں ایک عمل کیا ہے کہ جب میں صبح جا رہا تھا تو میری اہلیہ نے مجھے دو روٹیاں پکا کر دی تھی راستے میں جاتے ہوئے ایک فقیر نے اللہ کے نام پر مجھ سے کھانا مانگا تو میں نے ایک روٹی اس کو صدقہ کر دی اور ایک روٹی میں ساتھ لے چلا جنگل میں جب بھوک لگی تو میں نے وہ روٹی کھا لی صالح علیہ السلام نے کہا آج جو تم لکڑیاں کاٹ کر لائے ہو وہ لکڑیاں مجھے لا کر دکھاؤ وہ شخص گھر گیا اور لکڑیوں کا وہ گھٹھا لائیا اور اسے کھولا اور جب کھولا تو کیا دیکھا کہ لکڑی کے ایک تنے کے ساتھ ایک بہت بڑا ازدہا ہے اور جس نے اپنے موں کو لکڑی کے تنے کے اوپر رکھا ہوا ہے صالح علیہ السلام نے فرمایا آج جو تم نے صدقہ دیا اس کی وجہ سے تم اس ازدہے سے محفوظ ہو گئے ورنہ دیکھو یہ ازدہا تم جو لکڑیاں کاٹ کر لائے یہ ان لکڑیوں کے اندر تھا اور اس نے اپنا موں اس تنے کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ صدقے نے تمہیں بچا دیا اگر صدقہ نہ دیا ہوتا تو یہی ازدہا تمہیں ڈس دیتا اور تمہاری موت کا ذریعہ بن جاتا تو دیکھئے صدقے میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی کہ وہ شخص اگرچہ نافرمان تھا قوم والے اس سے تنگ تھے لیکن صدقہ دیا تو اللہ نے اس سے